بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی تھی سردی بھی تھی اور بڑا دسپلنٹ قسم کا کلاوڈ تھا وہاں پہ لیکن جو انڈ ریزلٹ نکلا that was different اس پہ کرٹیسزم ہوا کہ جناب طاہر القادری صاحب جب وہاں سے نکلے تو انہوں نے ایک ایک اگزٹ ڈیل کی اس وقت کی گورنمنٹ پارٹی کی گورنمنٹ کے ساتھ ایک اگزٹ ڈیل کی گئے اس پہ کرٹیسزم بھی ہوا کیونکہ اس ڈیل کا کوئی حاصل وصول کچھ نہیں ہوا ایک مرتبہ پھر آج طاہر القادری صاحب آئے اسلامباد کے بجائے لاہور لینڈ ہوئے گجرات جانا تھا انہوں نے گجرات بھی نہیں رکے کیونکہ فلائٹ ڈیورٹ کر دی گئی اور کچھ وزراء حکومت کے کہتے رہے کہ جناب یہ باہر نکل آئیں گے جہاز سے کیونکہ طاہر القادری صاحب انسسٹ کرتے رہے کہ جب تک فوج نہیں آئے گی یا فوج کے لوگ نہیں آئیں گے اس وقت تک وہ جہاز سے باہر نہیں نکلیں گے لیکن جب وقت آیا تو طاہر القادری صاحب وہاں سے نکل آئے چودری شجاعت صاحب چودری پرویز علائی صاحب اور گورنر پنجاب نے ایک رول پلے کیا اور طاہر القادری صاحب جہاز سے اتر آئے اور نکل آئے وہاں سے سو ایک کرٹیسزم جو آج آ رہا ہے طاہر القادری صاحب پہ وہ یہ ہے کہ جناب طاہر القادری صاحب کام کو اٹھا تو دیتے ہیں بڑا اچھا لوگ بھی کٹھے کر دیتے ہیں ان کو لے کے بھی چل پڑتے ہیں لیکن انڈ گیم جو ہوتی ہے وہ ان کے ہاتھ میں رہتی نہیں ہے اور کیوں نہیں رہتی پروبیلی اس لیے کہ پولیٹیشن اگر طاہر القادری صاحب ہوتے تو شاید سیچویشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے لیکن ابھی جو جس قسم کے اتحاد ہو رہے ہیں طاہر القادری صاحب کے ساتھ جیسے چودری برادران ساتھ چل پڑے ہیں اور کسی حد تک عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ جناب وہ ان کی حمایت کریں گے کسی حد تک وہ بھی ایک سامنے آ جائے گا پولیٹیکل ایسپٹ بھی آ جائے گا پولیٹیکل سپورٹ بھی آ جائے گی اس کا بنے گا کیا اس کے بعد کیا یہ انڈ گیم جو ہے جو طاہر القادری صاحب کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے ہمیشہ جیسے اسٹامباد بھی نکل گی جیسے آج جو جہاز میں تھے اور وہ کہہ رہے تھے بار بار کے جناب جب تک فوج نہیں آئے گی وہ جہاز سے نیچے نہیں اتریں گے تو انڈ گیم کیا پولیٹیشنز کے آنے سے ان کے ہاتھ میں رہے گی یا نہیں رہے گی کرٹیسزم اس وقت یہ ہے چینج لوگ چاہتے ہیں اور بالکل چاہتے ہیں اور طاہر القادری صاحب کے سپورٹرز بھی ہیں یہاں پہ طاہر القادری صاحب کو سپورٹ بھی کرنا چاہتے ہیں لوگ یہاں پہ اور ان کی حمایت میں یہاں پہ لوگ نکلتے بھی ہیں کچھ اصلا پہلے اسی جگہ پہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ بہت سے بٹ آئے انہوں نے کیا کیا کس طریقے سے یہاں پہ کام ہوتا رہا کس طریقے سے یہاں پہ دہشتگردی ہوتی رہی کس طریقے سے یہاں پہ لاشیں گرتی رہی وہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ طاہر القادری صاحب کے پاس کچھ ایسی ریکارڈنگز موجود ہیں جو کہ بہت ایک وائٹل رول پلے کر سکتی ہیں کیونکہ ان ریکارڈنگز میں کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جناب کس نے کہا کہ گولی چلاو اور کس نے کہا کہ بندے مارو یہ سننے کی بات ہے کہہ اس لیے رہا ہوں کہ یہ انسائیڈرز جو ہے طاہر القادری صاحب کے ساتھی جو ہے بہت قریبی ساتھی جو ہے ان کے زبانی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں کتنی سچائی ہے یہ میں نہیں جانتا کیونکہ میں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی میں نے انسس ضرور کیا کہ جناب میں دیکھنا چاہتا ہوں ویڈیو لیکن میں نے وہ دیکھی نہیں بٹ یہ شوایط کہتے ہیں کہ ان کے پاس موجود ہیں جس طریقے سے کارڈل آف کیا گیا آج سارے تقریبا پنجاب کو اور اسلامباد کو وہ بھی آپ کے سامنے ہیں ہم خود میں خود گجرات گجرہ والا اور سب جگہ پہ وہاں پہ کنفائن ہو کے ہم لوگ رہ گئے اور اس لیے کنفائن ہو کے رہ گئے کہ وہاں پہ ٹرک لگا دیئے گئے تھے کنٹینز لگا دیا دیئے گئے تھے تاکہ کوئی چیز ہل نہ سکے کوئی چڑیا پر نہ مار سکے جیسے کہ میا شعباز شریف صاحب جو کہ he's a very good administrator اور ان کے کہا یہ جاتا ہے کہ وہ اتنے اچھی ایڈمسٹریٹر ہیں کہ ان کی مرضی کے بغیر لاہور کیا پورے پنجاب میں چڑیا پر نہیں مار سکتی لیکن کچھ چیزیں ایسے دیکھنے میں آئیں کہ کچھ لوگوں کو سکیپ گوٹ بنایا گیا اور جناب ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی گئی اس لیے کرنے کی کوشش کی گئی ساری انویسٹیگیشن سے جو یہاں پہ بندے مرے ان سے توجہ ہٹانے کے لیے کوشش جاری ہے لیکن آج جس طریقے سے ہینڈل کیا پنجاب گورنمنٹ نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے سچویشن کو میرے خیال میں ان کے جتنے بھی وزراء ہیں جو کرتے دھرتے ہیں جو آپریشن رومز میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے کرتا دھرتا وہ تو میرے خیال میں آج لوڑیاں ڈال رہے ہوں گے لیکن آگے کیا ہوا آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے کچھ خواتین ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ خواتین یہاں پر اس روز بھی موجود تھی جس روز یہاں پہ سب کچھ یہ دہشتگردی ہوتی رہی اور جس طریقے سے یہاں پہ کئی بلو بٹ یہاں پہ تھے ایک بلو بٹ کو تو میڈیا نے ہیرو بنایا وہ بلو بٹ بلو بٹ نہیں تھا میں ایمس سے بلو بٹ یہاں پہ بہت ہے اس لاہور میں اور یہاں پہ بلو بٹ جو ہیں جو ان کو واقعی بلو بٹ کہتے ہیں وہ عورتوں کی عزت کرنا جانتے ہیں اور وہ عورتوں کی عزت کرتے بھی ہیں اور ان کو پتا ہے کہ عورتوں کی کیسے عزت کی جاتی باقی جو کام ہیں باقی جس طریقے سے وہ لوگ اپنا کام کرتے ہیں جس طریقے سے وہ اپنی بدماشیاں کرتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے لیکن عورتوں کی اٹلیسٹ قدر کرنا عزت کرنا وہ لوگ جانتے ہیں آپ بھی میرے خیال میں اس روز یہاں پہ موجود تھی اس روز پہ یہاں پہ سب کچھ ہوا لاشیں گرتی رہیں اور کئی یہاں پہ گلو بٹ نظر آئے ایک کو تو میڈیا نے ہیرو بنا دیا کچھ اور بھی تھے کچھ لوگوں نے جینز بھی پہنی ہوئی تھی کچھ لوگوں نے پسٹلز بھی اٹھائے ہوئے تھے اور اس قسم کے کئی گلو بٹ تھے کیا ہوا کہتا اس روز مختصن بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں سترہ جون کو ہونے والی پنجاب حکومت کی طرف سر وفاقی حکومت کی سرپرستی میں یہ جو گھناؤنا فیل کیا گیا اور یہ جب وحشی کاروائی اور بروریت کی گئی جس کی مثال پاکستان کی پین سٹھ سالہ تاریخ میں نہیں ملتی جس میں مارشاللہ کے دوار بھی آئے اس میں بھی اتنی بروریت کبھی نہیں ہوئی جتنی سترہ جون کو اس وفاقی حکومت نے کی کہ رات کے اڑھائی بجے نہتے شہریوں پر بلڈوزر کے ساتھ حملہ کیا گیا پتھراؤ کیا گیا لاتھی چارج کیا گیا یہ ساری رات وہ نہتے شہری جو اپنے گھروں میں سکون کی نیم سو رہے تو ان کو پریشان کیا گیا اور وفاقی حکومت کی سرپرستی میں اور اگلے دن پھر آپ سب کے سامنے ہیں کہ ڈائریکٹ فائر کیے گئے یہ جو جمہوریت کی باتیں کرنے والے ان کے نام نہاد نام لیوہ ہیں ان کو پتہ بھی ہے جمہوریت کیا ہے جنہوں نے خواتین کے ڈبٹے کھینچے ان کے سروں پہ پسٹل مارے اور پھر یہ جو پنجاب حکومت کے ذاتی گنڈے تھے وہاں پر یہ وہاں پر موجود تھے یہ پولیس نہیں تھی جو جب خواتین نعرہ حیدری کا نعرہ لگاتی تھی تو ان کو کہتے تھے بلاؤ حسین کو کہاں ہے حسین کہاں ہے علی ایسے وحشیانہ لوگ اور یہ پنجاب حکومت وزیر اعلی وزیر اعظم ان کی سرپرستی میں یہ سارا گھنہونا فیل کیا گیا اور میں آپ کے پروگرام کی وساطہ سے یہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی بتا دینا چاہتی ہوں کہ ان وحشیانہ کاروائیوں سے انقلاب رکنے والا نہیں ہے میرے اپنے بھائی کو دو بلٹ لگے ہیں لیکن سو بھائی بھی اس مشن پر اس انقلاب پر قربان ہیں ہمارے جوان وہ جوان آپ کے بھائی کو اسی دن گولیا لگی تھی دو بلٹ ان کو لگے ہیں جو ابھی بھی ان کے سپائنل کارٹ کے بلکل قریب جا کے وہ رکا بے لیکن ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ ہمارا مقصد بہت بڑا ہے آپ کا کیا مقصد کیا ہے اسے ہمارا مقصد اس ملک میں عوامی جمہوری انقلاب لانا ہے وہ انقلاب جس میں ڈیولوشن آف پار ہو جس میں آئین کارٹیکل 38 اور آئین کے تمام جو ملک میں آئین موجود ہیں لیکن آئینیت نہیں ہے ایک میں ایک ایک میں ٹھیک ہے پوائنٹ جی لیکن آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ ٹھیک ہے آپ کو کونسپٹ ایک بتایا گیا ہے آپ اس کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں کیسے لائیں گے یہ انقلاب آپ کو بتا سکتے ہیں موڈر سپرینڈی کیا ہو جی ہم ایسے انقلاب لائیں گے کہ آپ دیکھیں کہ انقلاب کی گراؤنڈ بن چکی ہے کیسے بن چکی ہے کہ اگر انقلاب کی گراؤنڈ امپلیمنٹیشن کیسے کریں امپلیمنٹیشن اس طرح سے ہوگی کہ جب ایک کروڑ نمازی انشاءاللہ نکل کر باہر آئیں گے باہر آ کر وہ اس نظام کو ریجیکٹ کریں گے آج لوگ کیوں نہیں نکلے اس تعداد میں جس تعداد میں ہم نے لوگوں کو دیکھا جو اسلامباد گئے تھے آج کیوں نہیں نکلے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم انقلاب کی فائنل ڈاکٹس آپ کال دیں گے تو اس کے لئے انشاءاللہ ایک کروڑ نمازی نکلیں گے آج انقلاب کی کال نہیں تھی آج تو ایک اپنے قائد کو ہم ریسیب کرنے کے لئے جارت اور آپ نے دیکھا کہ حکومت بخلاہت کا اتنا شکار تھی کہ ان کی کتنے دنوں کی نیندیں حرام ہوئی بھی تھی یہ ظلم کے ایوانوں میں یہ جو اس وقت کے شمر اور یزید ہیں جن کو دیکھ کے جو یزید اور شمر ہے وہ بھی قبروں میں کہتے ہوں گے کہ یہ ہم سے بڑے لوگ کہاں سے آتے ہیں میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا آپ کسی کوئی بھی کوئی جواب دینا چاہے میں اس سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے آپ کا کونسپٹ کلیر ہے میرے خیال میں آپ کو کوئی ڈاؤٹس نہیں ہے لیکن جس طریقے سے اسلامباد میں تیر القادری صاحب گئے تھے بہت بڑے لوگ تھی بہت بڑی تعداد تھی آپ لوگوں کے ساتھ بڑے ڈسپلن لوگ تھے بڑے آرام سے بڑے طریقے سے بارش ہوئی سردی تھی آپ لوگوں نے وہاں پہ چار روز گزارے وہاں پہ کیا کہ کوئی بلکل کوئی وہاں پہ کوئی گڑبر نہیں ہوئی ایس سچ لیکن تیر القادری صاحب نے وہاں سے جب نکلے میں بات وہ کرو پچھلے دور حکومت کی اسلامباد میں جس طریقے سے تیر القادری صاحب وہاں سے نکلے ایک ایگریمنٹ کیا حکومت سے اور وہ کر کے نکلے کیا آپ لوگوں کو یہ پتا تھا کہ یہ ایگریمنٹ کیا کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی حاصل وصول نہیں ہوگا اور یہ خانہ پوری ہے اینیون جی کون کہتا ہے دیکھیں ہمنا رہا جو جو مقصد تھا لونگ مارچ پہ جانے کا وہ مقصد یہی تھا کہ ہم جو ہے پہلے حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں گے یقیناً ہمیں پتا تھا کہ یہ حکومت جو ہے وہ ہمیں اتنا کوئی خاطر ہوا فائدے تو نہیں دے گی لیکن ہم عوام کو دکھانا چاہتے تھے کہ جو ہمارے اوپر الزام لگایا گیا جی جمہوریت ڈریل کرنے کے لیے ہیں ڈیموکرسی کو ڈریل کرنے کے لیے ہیں تو ہم دکھانا چاہتے تھے کہ ہم آئین کے اندر رہ کے جمہوریت کے اندر رہ کے ہر پور امن طریقے کے ساتھ چلتے ہوئے انقلاب کے لیے اوکی بات ٹھیک اگر 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 ان کے ساتھ مذاکرات کر کے الیکٹرال سسٹم کے اندر اس لحات لانے کی کوشش ہوا کیا اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا دیفینیٹلی کچھ نہیں ہوا وہ سب نے دیکھا کہ کچھ نہیں ہوا 11 مہی کو جو ایک ریکارڈ ہسٹری دھاندلی جو ہوئی وہ دیفینیٹلی سب نے دیکھی کہ اس نہیں دھاندلی پور پاکستان کی جو ایگریمنٹ طائر القادری صاحب وہاں سے کر کے آئے تھے اسلام آباد سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے ساتھ اس کا کوئی حاصل وصول نکلنا بھی نہیں تھا وہ لیکن وہ کر کے آئے وازٹا ایگزٹ سٹریٹیٹی فر طائر القادری صاحب یا وہ آپ کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی اور فائدہ تھا دیکھیں میں آپ کو پہلی بتا رہی نا کہ ہم ایک جمہوری طریقے سے انقلاب لانا ہمارا ضرور پلان ہے لیکن ایک جمہوری طریقے سے لانا پلان ہے تو اس کے لئے سب سے پہلی بات کیا تھی کہ ہم مذاکرات کے تروں دیکھیں بے شک وہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ کرپٹ لوگ ہیں وہ اتنے پیسٹ سالوں سے انہوں نے اس عوام کو کچھ نہیں دیا لیکن پھر بھی یہ ہمارا حق ہے کہ پہلے ہم جمہوری طریقے سے وہ چیزوں کو لے کر چلیں تو مذاکرات کرنا سب سے پہلا ہمارا جمہوری حق تھا جو کہ ہم نے کیا اس کے خاطر ہوا فائی فوائد نہیں حاصل ہوئے وہ بات کی بات ہے لیکن ہم نے ایک مثال قائم کی کہ ہم جمہوری لوگ جمہوریت پسند لوگ ہیں اور جمہوریت کے ساتھ ہی ہم ہر چیز کو لے کر چلیں ان کے ہمارا انقلاب بھی جو جمہوریت کے ساتھ چلیں آپ کا موقف ہے جی اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں وہ ایک حال میں اور تھوڑا سا لے لیں ایک چھوٹی سی بریک لے لیں گھنڈا پور صاحب سے بھی بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک لے لیں اس کے بعد بات کرتے ہیں منحج القرآن پہ ہم موجود ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد طایر القادری صاحب تشریف لے کے آگے ہیں جی طایر القادری صاحب کیا کہتے ہیں جنہ آسپٹل میں گئے ہوئے تھے جنہ آسپٹل میں جتنے یہاں پہ لوگ زخمی ہوئے تھے ان سے ملاقات کر کے آ رہے ہیں ان سے دیکھتے ہیں اس کے بعد انہوں نے کوئی خطاب بھی کرنے کی کوشش کریں گے یہ لوگ میڈیا سے بھی بات کریں گے دیکھتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا رش ہے اور لوگ جو ہیں لوگوں کا جوشو خروش بھی ہے یہاں پہ اور آپ جو کن بری ویل سیکھ کتنا لوگ کو جوشو خروش ہے یہاں پہ خیل میں یہاں پہ موسیقی 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 قائر القادری اس وقت مراد القرآن میں آ رہے ہیں جی اور آج جو سارا دن آپ نے دیکھا جس طریقے سے ان کا جاز ڈائیورٹ کر دیا گیا تھا اسلامباد سے لاہور اور اس وقت یہاں پہ وہ کتاب بھی کرنا چاہتے ہیں جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے کچھ ایسی فوٹیجز ہیں کوئی ایسا مواد ہے جس کو وہ ڈسکلوز کرنا چاہتے ہیں وہ کیا مواد ہے وہ ہم بھی جاننا چاہیں گے لیکن گنڈا پور صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں گنڈا پور صاحب کوئی ایسے شواہد آپ لوگوں کے پاس موجود ہے جس میں یہ چیز سامنے آئی ہو کہ جناب آپ کے پاس پکے پیروں پہ آپ بات کر سکتے ہو کہ جناب کس نے گولی چلانے کا حکم دیا تھا نہیں ہمارے پاس شواہد تو نہیں ہے لیکن دیرور فور سپریٹیننٹس آف پولیس آن دا سپارٹ اور ڈی آئی جی آپریشنز بھی تھے ہماری نظر میں ڈی آئی جی آپریشنز جو ہیں وہ سینئر موسٹ آدمی تھے سپارٹ کے اوپر اب اگر ان کو اوپر سے حکم ملا ہے تو آئی کن نوٹ سے لیکن ہمارے اس معاملے میں جو سب سے سینئر موسٹ آفسر آن دا سپارٹ تھے وہ ڈی آئی جی آپریشنز تھے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی شواہد موجود ہے یا نہیں ہے شواہد تو دیکھیں اگر ایک کانفرنس روم میں ایک چیز ڈیسائیڈ ہوئی ہے اس کے شواہد میرے پاس نہیں ہوں گے میں آئی ہی وٹنسٹ ایوری ٹھنگ فرسٹ ہینڈ آئی ہی سین پولیس آفسر شوٹنگ آن آمد سیویلینز ان فرنٹ آف مائی آئیز شوٹنگ آن آمد ویمن بغیر جن خواتین میں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے ان کو موہ میں گولیاں ماری ہیں تو شواہد اس سے زیادہ شواہد کیا ہے it is broad daylight murder i mean do you want more evidence on that اچھا ابھی ابھی جو situation بنی ہوئی تھی آج اسلامباد میں لینڈ کرنا تھا تاہلو قادری صاحب نے لاہور میں لینڈ کیا اور رات گزارنی تھی انہوں نے چودری شجاعت صاحب کے گھر میں گجرات میں لیکن وہ ایسا نہیں ہو سکا تاہلو قادری صاحب نے بڑے وسوق سے کہا تھا کہ جب تک فوج نہیں لینے آئے گی انہیں وہ جہاز سے نیچے نہیں اتریں گے پھر کیا ہوا کہ وہ گورنر آئے اور چودری شجاعت صاحب سے بات ہوئی فون پہ پرویز علی صاحب نے گاڑیاں بھیج دی اور وہ وہاں سے نکل ہے دیکھیں کوئی سیاست میں حرف آخر نہیں ہوتا جو بات وہاں ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ ہم لوگ آپ چلیں تاہلو قادری صاحب سے بات کرتا ہی تاہلو قادری صاحب پہنچ گئے دی یہاں پہ اور ان سے ہم بات کرنا چاہیں گے ایک میڈیاں ریکھیں ایک میڈیاں ریکھیں ایک میڈیاں ریکھیں لیز ابھی بڅکا ایک میڈیاں ریکھیں جیسے جگا تو میں دیکھ رہا ہوں کہاں کھڑا ہونا ہے پہلے میں جگہ دیکھ رہا ہوں آپ ہمارے باہر سمجھ بھی ہر جو بھی میں دے رہا ہوں میں میں صحیح دینے آیا ہوں اندر وقت میں کھڑا تو ہوں جگہ دیکھ رہا ہوں کہ کارکان شاہد کہتے ہیں کہ میں قوام سے خطاب کروں گا جگہ دیکھ رہے ہیں جگہ نظر نہیں آرہی ان کو میرے خیال میں پیر القادری صاحب سے زیادہ ان کے یا پیچھے کارکان لیڈیز کو کیا کہا رہا ہے آئی اندروس ایک طرف ہو جائے میرے بھائی آگر دکھے لکھے 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 دول کازی صاحب دبل کیبن مگوارے ہیں چونکہ راش اتنا زیادہ ہے کوئی جگہ تو بنا لے کہاں کھڑے ہی پہلے جگہ بناوں گا میری بیٹے ابھی کھڑے ہونے کی جگہ تو بن جائے آپ دیکھ رہے ہیں سمندر ہے بیٹے آپ کا کام نہیں ہے باتیں کھڑے جنابی تو جگہ بیٹے سوچ رہے ہیں میرے چاند جناب قادری صاحب جناب جگہ دون رہے ہیں دلوان آگے دلوان آگے دلوان آگے دلوان آگے دلوان آگے دل قادری صاحب نے ڈبل کیبن گاڑی میں ہوئی ہے جی اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم کھڑے ہو کے خطاب کریں گے ڈبل کیبن گاڑی کیسے آئے گی اندر وہ دیکھتے ہیں ڈبل کیبن گاڑی پہ کھڑے ہو کے وہ کوئی اپنا خطاب کرنا چاہتے ہیں لیٹس سی کو کیا خراب کرنا چاہتے ہیں اور جو دھکم پیل یہاں پہ ہو رہی ہے جی اور جس طریقے سے یہاں پہ دھکم پیل ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور جو یہاں پہ ریومرز چل رہی تھی کہ جناب طیب القادری صاحب شوائد ہے جن کو وہ دکھانا چاہتے ہیں وہ ان کے قریبی ساتھی کہہ رہے ہیں جناب کہ وہ ان کے پاس ایسے کوئی شوائد موجود نہیں ہے ابھی کیا کہنا چاہتے ہیں طیب القادری صاحب وہ ہم ذرا سننا ضرور چاہیں گے کیونکہ طیب القادری صاحب کے پاس what has he got in his sleeves وہ ہم ضرور دیکھنا چاہیں گے ایک چھوٹی سی بریک لے لیں جی طیب القادری صاحب کو کوئی جگہ مل گئی ہے کوئی میرے خیالے کرسی شرسی رکھ دی گئی ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کے ابھی کوئی اپنا خطاب کریں گے let's see what he has to say ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میں آج القرآن سے جی آپ کے ساتھ موجود ہوں طیب القادری صاحب نے اپنا خطاب شروع کر دیا ہے اور اس کے ساتھ بارش بھی شروع ہو گئی ہے اور انڈ گیم کے بارے میں جو اسے شروع میں میں نے ذکر کیا تھا کہ انڈ گیم میں کیا ہوتا ہے انڈ گیم کیوں نہیں سمالی جاتی طیب القادری صاحب سے کیونکہ جیسے آپ نے دیکھا اسلامباد میں وہاں پہ بھی انڈ گیم یہ تھی ایگریمنٹ کر کے طیب القادری صاحب وہاں سے نکل آئے اور آج بھی آج بھی یہی ہوا آج جناب جہاز میں بیٹھ کے طیب القادری صاحب نے کہا جناب کہ میں جب تک فوج نہیں آئے گی اس وقت تک وہ جہاز سے نہیں اتریں گے لیکن ایسا نہیں ہوا فوج والا تو کوئی نہیں آئے لیکن طیب القادری صاحب ضرور نیچے اترائے ان کے دست راس ہمارے صدق موجود ہے اب آشی صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے کیسے اس سیچویشن کو ہینڈل کیا جائے گا کیا یہ تحریک چلتی رہے گی یا فیزل آؤٹ کر دے گی یا طیب القادری صاحب واپس چلے جائیں گے جی یہ تحریک ابھی شروع ہوئی ہے دکٹر طیب القادری نے یہ کہا تھا کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں اور اس موقع پر ہمارا کسی قسم کا کوئی اور ایجنڈا نہیں تھا ہم نے صرف ان کو اسلام آباد میں ریسیو کرنا تھا اور وہاں سے لہول لے کر آنا تھا یہ تو حکومت کی بدبختی ہے ان کی ناعلائقی ہے پتہ نہیں ان کے اوپر کیا خوف تاری ہو گیا تھا کہ انہوں نے گزشتہ ایک مہینے سے عجیب اتھکنڈے شروع کر دیئے تھے اور پھر آپ نے دیکھا کہ جس طرح انہوں نے قتل و غارت گری کی اور آج انہوں نے انتہا کر دی کہ وہاں ایک تو چوبیس گھنٹے تک لوگوں کے اوپر تشدد کرتے رہے اور اس کے بعد جہاز کو انہوں نے ہائی جیک کر لیا اور جہاز کٹے پر جہاز نے ہائی جیک کر لیا گورمنٹ نے ہائی جیک کر لیا حکومت نے ہائی جیک کیا نواز شریف نے ہائی جیک کیا شہباز شریف نے ہائی جیک کیا تو آپ ان پر کیس کروا دیں کیس ان کے اوپر دیکھیں کروانا یہ تو ایمرئرز کا کام ہے لیکن ایمرئرز کو پہلے انہوں نے کہا کہ یہ آپ فلائی ٹیک کر لیا تائر القادری صاحب بھی تو اس میں موجود تھے نا لے ٹیک آف ہوئی ہے اس کے بعد ساتھ چکل لگا ہے ایرو پلین نے اسلام آباد ائرپورٹ کے